اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حیثیت ہوں گے تو جناب آج میں ایک بہت اماز میزنگ اور زبردست سی ویڈیو لے کر آئی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو کراکری بہت پسند ہے کراکری لینا بہت پسند ہے جنہوں نے اپنے پاس کراکری کی خوبصورت سی کولیکشن رکھی ہوئی ہے یا جو انقریب کراکری خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے اور میں آپ کو دکھاؤں گی لیٹس جو کراکری کی ڈیزائنز ہیں وہ آپ کس طرح سے بائے کریں کیا چ اگر میں رکھتے ہوئے اچھی سی اچھی کراکری کو کولیکٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ آپ کو بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اور میں اپنا بھی ایکسپرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر میں ہوتی تو میں اس میں سے کیا کیا لیتی تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سرامے کی کراکری ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر میں ہے جس کے ساتھ ڈیٹیلز جو ہے وہ انہوں نے بیمبو و موٹکی کی ہوئی ہے جو کہ اس کو بہت اچھے سے کمپلیمنٹ کر رہی ہے یہاں پہ مجھے یہ بہت خوبصورت لگیں یہ سرونگ کے لیے اگر آپ کسی ڈینر پہ کسی کو انوائٹ کریں یا اپنے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں یا ہائی ٹی وغیرہ پہ تو اس کے لیے اگر سائٹس پہ یہ سرونگ کے لیے اگر آپ اس کو یوز کریں تو یہ بہت خوبصورت لگے گی اس کے ساتھ آپ کوئی بھی کلر کی کوئی بھی اچھی سی پلیٹس اور جو باقی ٹرکری ہیں وہ میچ کر سک جائے گی کیونکہ بکوز جو سیٹس ہوتے ہیں جو ڈینر سیٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے سٹائلیس سے پیسز نہیں ہوتے جن پہ آپ ملٹیپل سرونگ کر سکیں جیسے ڈیفنٹ ساؤسز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ یہ لے سکتے ہیں پھر آ جاتے ہیں یہ ہے وڈن کروکری اور یہ دیکھیں یہ بھی سرونگ کے لیے بہت خوبصورت ہے یہ آپ گھر میں ایسا ڈیکوریٹیو آئٹم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بہت خوبصورت خوبصورت سے پیسز تھ بہت پیاری تھی اب یہ آپ کے ہے اور آپ کا دماغ ہے کہ وہ کس طرح سے چلتا ہے اور آپ اس کو کس کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھنے یہ شیکر ہے یہ بہت خوبصورت تھے اور ڈیفرنٹ سٹائلز میں تھے یہ مجھے بہت اچھا لگا پائرکس کی ڈشز تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ریتن کی باسکیٹس ہیں یہ آئی تنگ افریکن ٹائپ کا انہوں نے بنایا ہے اس لیے کہ اگر آپ نے گرم گرم ٹری ابھی ہی آون سے نکالی ہے یا کھانا آپ کا بہت گرم ہے تو آپ اس باسکیٹ میں رکھ کے ٹیول پہ ایزیلی سرف کر سکتے ہیں جیسے لزانیاں وغیرہ ہو گیا پھر یہ بہت اچھا مجھے لگا یہاں پہ یہ سیلڈ کے لیے اس میں اندر سٹرینر بھی تھا تاکہ آپ کا جو فروٹس اور سیلڈ میں سے جو پانی ہیں وہ ایزیلی نکل جائے اور آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ فریش ہیں وہ سوگی نہ ہوں سو اس طرح کے ڈیفرنٹ آئیٹمز تھے یہ وڈن آئیٹمز کا یہاں پہ آپ سکتے ہیں کاؤنٹر ہے اور اس میں مجھے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگا بہت زیادہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کس پرپرس میں یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آپ بھی ضرور بتائے گا اور یہ اوریجنل وڈ میں تھا اس لیے اس کی پرائیسز بھی ہائی تھی سو یہاں میں میں یہ وڈن کراکلی دیکھ رہی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں رائی فروٹس وغیرہ نٹس وغیرہ اگر آپ نے رکھنے ہو اس طرح سے آپ اس طرح کی ٹریز میں سرف کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے یہ خوبص ہی تھی اور جیسے کہ پہلے آئے بھی تھی ٹریز جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھا یہ وہ پالش کے بغیر تھی لیکن ان کیوں پر خوبصورت سی لائٹ سی پالش ہوئی بھی جو کنز کو بہت اچھا فینش دے رہی ہیں اور اگر آپ کو وڈن ٹریز وڈن کراکلی پسند ہے تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے اس کے بعد آجاتے ہیں یہاں پہ اب میں سٹارٹ کروں گی ٹی سیٹس اور ڈینر سیٹس کو تو یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے ہر ڈیزائن کے جو ہے وہ ٹی سیٹس اور � سو اور دوسری بار یہ ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ پیسز جنہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کتنے پیسز کا سیٹ بنانا چاہتے ہیں پر پیس کی حساب سے آپ کا پرائزز یہاں پر منشن ہوتی ہیں آپ باؤلز لینا چاہے نہ لیں آپ پلیٹس لینا چاہے نہ لیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلیٹ میں نے آپ کو دکھائیے اس پر کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اور اس کا جو پیکٹرن ہے وہ اس طرح سے شائن کے ساتھ تھوڑا سوڑا امبوس بھی ہوا ہے جو کہ آپ اپنے لینا چاہتے ہیں اپنے یوز کے لیے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلالر سے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان دونوں کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ پرائز ہے اب یہ تھوڑا سا ہائی رینج میں آ جاتا ہے یہ والا اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں ٹائے میں کتنا خوبصورت اور حسین ہے اس کی جو پلیٹس ہیں وہ بھی بلکل لیٹس ڈیزائن کے قارڈنگ ہے لائک ان کی ار ریگولر سے تھوڑی شیپ ہے یہ بلکل ریگولر نہیں ہے یہاں پہ ہم ان کی طرف پہ جاتے ہیں یہ تو آج کل بہت انگ چل رہے ہیں اس طرح کا آپ کے پاس یہ بریکفاسٹ کے طریقے یہ موسیلی یوز کے جاتے ہیں یا سوپس وغیرہ کریی یوز کے جاتے ہیں یہ پروپر ڈینر سیٹ کے تو اپنے ہی یوز کی جاتے ہیں یہ والی کروکری پھر یہ ہے اگر آپ روائیل اور وہ بونڈ والی لوگ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اپس ایک اپشن ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امبوسٹ ہوئے ہیں اس کی پر ڈیزائن ایک گولڈن سی بس ہلکی سی پٹی ہے اور باگی ڈیزائن ایمبوسٹ ہوا ہے بہت اوورلی یہ ڈیزائن نہیں ہے اور اسی طرح سے ہی چیزیں خوبصورت لگتے ہیں اور پلیٹس اس کے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا ڈیزائن بھی ایسی تھوڑا سا ارائگولر شیپ ہے لائک افلاور اس کو پروپر راؤن سے نہیں ہے ایک یہ مجھے بہت خوبصورت لگا اگر آپ اس کو تھوڑا سا جیسے کے ویڈنگ پرپرس کی لیے لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کے اوپر ڈیزائ لگ رہے ہیں اس کے باؤز اور پلیٹس بہت پیاری تھی اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک پرنٹ میں پلیٹس نہیں ہیں بلکہ دو پرنٹس میں پلیٹ ہیں تاکہ وہ آپ کے جو فلاور والی پلیٹ ہے اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈیزائن کو بریک کیا گیا ہے تھوڑا سا دوسرا ڈیزائن دیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام بھی سیلیبریشن ہے یہ فور سپیشل اوکیئنز این سپیشل پرپرسز یہ سیٹس آپ یوز کر سکت ہیں اس کے بعد یہ بہت ہی کول سا ایک سیٹ ہے بلو اور بائٹ کمبینیشن کے ساتھ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پیارے تھوڑا سا لائٹ پنگ فلارز اور بلو فلارز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے مجھے اس کی کپ کا سٹائل بہت خوبصورت لگا یہ اس کا یہاں پہ ساتھ میں ملک اور ٹی پوٹ ہے اور اس طرح سے ڈیفرنٹ ٹریز اور باوز اور ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے آپ چاہیں تو کوئی سکس پیس لے لیں کوئی تھری پیس لے لیں کوئی فور پیس ل جیسے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے ساتھ لحاظ سے لے سکتے ہیں فور می دس وز بیسیکلی سیٹ لائک ٹی سیٹ اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈینر سیٹ کی طرف پی لے کے جا سکتے ہیں پھر آ جاتے ہیں اس خوبصورت سے پنگ کی طرف جن لوگ کو پنگ بہت پسند ہیں ان کے لیے ہے یہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مٹیریل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور یہ بون نہیں ہے اور یہ اس کا کلر بہت خوبصورت تھا بہت پیارا ٹی پنگ کلر تھا اور سات میں اس کے کے ایک ساتھ سٹینڈ بھی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ جون جون سے بھی پیسز لینا چاہیں وہ اس کے ساتھ آپ میچ کر سکتے ہیں پھر ایک اور فائن بون کی رینج آگی ہے یہ وائٹ میں اور یہ آپ دیکھیں اس کی شائن کتنی ہی خوبصورت ہے کتنی ہی اچھی اس کی شائن ہے شاید کیمرہ کمیومنٹ نہ کر پا رہا ہو لیکن یہ بہت خوبصورت شائنی تھے اور اس کے جو ہے اس کے ساتھ آپ جتنے بھی پیسز جس چیس کے بھی لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت روائل لک اور ایک اور سیلیبریشن کے لیے خاصے ایک اور خوبصورت سے دینر سیٹ کی طرف یہ آپ دیکھیں اس کی گولڈن پٹی ہے اور ساتھ میں یہ بلیک این وائٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اس میں کمپریمنٹ دینے کے لیے اس میں تھوڑا تھوڑا گولڈن یوز کیا گیا تھا اور یہ مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا یہ بلکل لیٹس مجھے لگ رہا تھا اور اس کی جو ہے ڈیفرن سائز کی پلیٹس بھی مل جائیں گے آپ کو بہت ہی مل جائیں گے اور ساتھ میں یہ گولڈن والا بھی ہے اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی رینج کے تھے تو آپ یہ لینا چاہیے وہ لینا چاہیے پھر آ جاتے ہیں تھوڑے کلر فل سیٹس کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی کتنا ہی خوبصورت ہے اور یہ جو تھا یہ بہت پیارا بیوٹی فلی پرنٹڈ تھا اور اس کا جو پرنٹ ہے وہ اتنی جلدی جاتا بھی نہیں ہے اور یہ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو لینا چاہیں اگر آپ کلر فل کی طرف چاہ رہے ہیں یہ ایک بلکل نئی چیز مجھے یہاں پہ لگی تھی یہ لائننگ کے ساتھ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو کلرز میں آویلیبل ہے بلو کے ساتھ بھی ہے اور ریڈ کے ساتھ بھی ہے اور اس میں سے آپ جون سا بھی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں اس کا نام ہے لینئر اور یہ آرموز جو ہے یہ بریکفاسٹ سیٹ ٹائپ جو تھا یہ بن سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اتنے زیادہ آئیٹمز نہیں تھے پھر یہاں پہ یہ چھوٹا سا ٹائنڈ ڈائی کا سکوئر میں آگیا کیونکہ اس سے پہلے سکوئر ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا اس کا نام ہے لینڈسکیپ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوٹی فولی لینڈسکیپ کی طرح ہی ماؤنٹینز کی طرح کا ہی پرنٹ ہے اس کی اوپر اور اس کے سارے آئیٹمز ہیں وہ نیچے پڑے میں ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹی سیٹ ہے اور یہ اوورال تھا یہ پر بھی اس کے حساب سے نہیں تھا اس کی پرائیس تھی ون فورٹی نائن ڈیرم اس کے ساتھ جو ٹرے ہے یہ بہت خوبصورت ہے لیکن یہ ٹرے اس ٹرے کے ساتھ نہیں آتی یہ آپ کو الگ سے پرچیس کرنے پڑے گی سو آئی ہوب کہ آپ کو میری یہ وڑی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ نے بہت خوبصورت خوبصورت کراکری دیکھے ہوگی نیکس ٹائم جب آپ لینے جائیں گے کراکری تو اپنے مائنڈ میں یہ ویڈیو ضرور رکھے گا اس سے آپ کو بہت سے آئیڈیاز ملے ہوں گے اور بہت سے خوبصورت ڈیزائنز بھی دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ آج کا لیٹسٹ کیا آ رہا ہے کیونکہ دوبے کی مارکٹ میں جو چیز آتی ہے وہ ہمیشہ لیٹسٹ کیا ہوتی ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ